السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ تو کلاس سیکنڈ کا یہ آج ہم اردو پڑھ رہے ہیں صفحہ نمبر آٹھ آپ کو یاد ہوگا پچھلے کلاس میں ہم نے آپ کو ایک ہومورک دیا تھا اور وہ ہومورک تھا کہ آپ کو یہ جو خالی جگہیں ہیں ان میں برنا تھا الفاظ برنے تھے ان میں ٹھیک ہے نا جیسے آپ کو خود سوچ کر ان خالی جگہوں کو برنا تھا جیسے آپ نے یہ کہنا تھا کہ ہیوانوں میں سب سے زیادہ فائدہ من دیش دیش ہے تو یہاں پہ کیا برنا تھا آپ کو جو فائدہ من لگے اس جانور کا نام برنا تھا تو میں نے یہاں پہ ابھی آپ کے لیے یہ بھر کے لائے ہے میں نے یہاں پہ لکھا ہے گائے گبلف گاہ حمزہ بڑیے گائے ٹھیک ہے سورج ہمیں روشنی کے علاوہ کیا دیتی ہے کیا دیتا ہے سورج ہمیں روشنی کے علاوہ گرمی دیتا ہے بلکل اچھا کھلا آسمان کس رنگ کا دکھائی دیتا ہے نیلے رنگ کا نونیے لام بڑیے نیلے رنگ کا دکھائی دیتا ہے اچھا دیش دیش اور دیش دیش بے رنگ اور بے بو ہوتے ہیں کون کون بے رنگ اور بے بو ہوتے ہیں ہوا اور پانی بے رنگ اور بے بو ہوتے ہیں بے رنگ مطلب جس کا رنگ نہیں ہو بے بو مطلب جس کی کوئی بو نہیں ہو ٹھیک ہے اچھا پھر اس کے بات ہے دیش دیش کے بغیر جاندار زندہ نہیں رہ سکتے کس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے ہوا کے بغیر جاندار زندہ نہیں رہ سکتے یہ آپ کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے اب یہ آپ کا ایک کام ہو گیا اور اب ایک کام ہے آپ کا کلاس وقت ایک مقالیمہ کرنا ہے مقالیمہ مطلب ہوتا ہے باتچیت یہاں پہ دو بچے ہیں ایک کا نام فراز ہے دوسرے کا نام سنا ہے تو یہ دونوں بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کرو ایک فراز بن جاؤ دو بچے دو اپنے گھر میں بھائی بہن آپ کے ساتھ ہوں گے تو انہیں اپنے ساتھ شامل کر لو یا اپنا کوئی دوست ہوگا اس کو شامل کر لو تو اگر آپ کے دوست اگر آپ کے گھر میں نہیں ہے بھائی بہن نہیں ہے تو اپنی مامی پاپا کو بھی آپ اس میں شامل کر سکتے ہیں تو ایک فراز بن جاؤ ایک سنا بن جاؤ تو جو فراز بنے گا وہ کیا کہے گا زمین و آسمان کس نے بنائے ہیں تو جو سنا بنا ہے وہ اس کی جواب میں کہے گا زمین و آسمان خدا نے بنائے ہیں اسی طریقے سے اب آگے جو فراز بنا ہے وہ کہے گا پہاڑ دریا درخت اور پودے کس نے بنائے ہیں تو جو سنا بنے ہیں وہ کہے گا پہاڑ دریا درخت اور پودے خدا نے بنائے ہیں پھر جو فرض بنا ہے وہ کہے گا خدا نے ہمیں اور کون کون سی نعمتیں دی ہیں تو جو سانہ بنا ہے وہ کہے گا خدا نے ہمیں ہوا پانی زمین اور بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں اس طرح سے آپ کو یہ مقالمہ کرنا ہے مقالمہ مطلب بات چیت ناہتے ہیں سپیرہ دانچا اے چک پہ سانال دانچا اور جو پاسے باری باری دانچا چک پہ سپیرہ دانچا یہ آپ کو دو تین بار پ estratیس کرنی ہے یہ جو مقالمہ ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا کلاس ورک ہے یہ اور وہ جو آپ کو خالی جگہ جو بھروانے ہیں وہ میں نے جو کر کے دیا وہ آپ کو فیر کاپی میں لکھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر کیا دیا ہوا ہے ایک ہی حرف کے استعمال سے چار الفاظ بنائی ہے دیونے انہوں حرف کتے دو گا مین خی لام لام سین رے قوف دیون استعمال بسیں چی بچا چار لفظ جو چاہ ٹھیک ہے جیسے کی مثال کی طور پر یہاں پر ہم کیا بنا سکتے ہیں جیسے قاف لام اور مین کے استعمال سے ہم قلم بنا سکتے ہیں اسی طرح سے ہم جیم اور گاو استعمال کر کے جگ بنا سکتے ہیں اسی طریقے سے ہم استعمال کر سکتے ہیں کاف اور لام تو کل بن جائے گا اچھا اسی طریقے سے ہم اور کیا استعمال کر سکتے ہیں مثال کی طور پر قلم اسی طرح سے خے کے استعمال سے کیا بنے گا خے سے خرگوش بھی بن سکتا ہے جیم سے جگ بھی بن سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کو یہاں پہ صرف چار الفاظ بنانا ہے لیکن ایک ہی حرف کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے نا ان میں سے کوئی ایک حرف استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے میم سے مور آپ لکھ سکتے ہو خے سے خرگوش لکھ سکتے ہو لام سے لڑکا لکھ سکتے ہو اس طریقے سے ٹھیک ہے اور یہاں پہ نیچے دیئے ہوئے الفاظ کو جملوں میں استعمال کرنا ہے دیا نوک مثال نعمت دو من دوک نعمت مثال کی طور پر ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں پانی پانی ایک نعمت ہے اس طرح سے ہم یہاں پہ ایک جملہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا پانی ایک نعمت ہے دوسر اللہ ہاتھ جملہ رکھ اور دوسر اللہ چوچا مخلوق مثال کی طور پر ہم خدا کے مخلوق ہیں چاندنی آج رات چاندنی تھی سورج سورج ہمیں روشنی دیتا ہے شکر شکر زیادہ نہیں کھانا چاہئے شکر کھرا ضرورت دے شکر زیادہ نہیں کھانا چاہئے اس طریقے سے آپ جملے بنا سکتے ہیں یہ دو کام جو ہے نا آپ کو اپنے رف کاپی پر کرنا ہے یہ والا بھی اور یہ والا بھی آپ کو اپنے رف کاپی پر کرنا ہے اور کل ہم جب نیا لسن لیں گے تو اس میں آپ کو یہ میں کر کے دے دوں گا تو آپ اس کو ٹھیک کرا سکتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگلے کلاس تک کے لئے میں آپ سے اجازت لیتا ہوں خدا حافظ